نمازکار آپ سبی کا سواگت ہے جمو لنکس نیوز میں اور میں ہوں وشال شرمہ جمو کشمیر میں نئے سیول سروسیس رول دو سو چھبیس کولم دو کے تحت جو بھی ملازم بائیس ورش کی نوکلی کر چکا ہو یا پھر اٹالیس سو ورش اس کی آئی ہو چکی ہو اور وہ اپنا پرفارمنس اگر بہتر طریقے سے نہیں دے پا رہا ہے تو اسے پری میچورلی ریٹائر کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت تین ملازموں کو جو ہے وہ پری میچورلی ریٹائر کیا گیا ہے یعنی کہ ان کی سروس پیرٹ پورا ہونے سے پہلے ہی انہیں ریٹائر کیا گیا ہے اور پریزن ڈپارٹمنٹ کے یہ تینوں ملازم ہیں ان تینوں ملازموں پر انڈر پرفارمنس یعنی کہ جو ان کی ڈیوٹیز تھی وہ پرفارمن نہ کرنا اور اس کے علاوہ کچھ ایک ایسے ملازم ہیں ان میں جو شاید کچھ دیر اندر بھی رہے ہیں یعنی کہ پولیس کاسٹڈی میں رہے ہیں کچھ پر جیل کے اندر ڈرگز سپلائی کرنے کے بھی چارجز لگ چکے ہیں اور ان تینوں کی جو ایکچول فائل تھی اسے رویو کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ آرٹیکل دو سو چھبیس کولم دو کے تحت انہیں پری میچورلی ریٹائر کیا جائے گا تو پریزن ڈپارٹمنٹ کے یہ تینوں ہیں اور میرے پاس ان کے نام بھی موجود ہیں بقائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے ایک ہے سرندر کمار اہزی وارڈر سینٹرل جیل کوٹ بلوال جمہو دوسرا ہے سنجیب کمار گپتہ وارڈر دسٹرل جیل جمہو اٹیسٹ ایڈ آئی سی ایس مشری والا جمہو اور تیسرا ہے نیتر سنگھ ہیڈ وارڈر ابلیق ڈرائیور ڈسٹرل جیل راجوری اٹیسٹ ایڈ سینٹرل جیل جمہو کوٹ بلوال تو ان تینوں کو جو ہے پری میچورلی ریٹائر کیا گیا ہے یعنی کہ انہیں سیوہ مکت کیا گیا ہے اور جو رول کہتا ہے کہ انہیں تین مہینے کی جو سیلری ہے وہ اڈواز میں دی جائے گی ایس پر دا گائیڈ لائنز جو کی اس رول کے تحت آتی ہیں لیکن یہ ایک بڑا ایکشن ہے اس سے پہلے بھی بہت سے ایمپلائیز کو پری میچورلی ہی ریٹائر کیا گیا کیونکہ وہ انڈر پرفارم کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ان پر بہت سے ایسے ایلیگیشنز تھے جو کی ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ کی چھوی کو بھی خراب کرتے ہیں اور سرکاری سسٹم جس حساب سے کام کرتا ہے اسے بھی سلو ڈاؤن کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ تینوں اب پری میچورلی ریٹائر ہو چکے ہیں سرندر کمار سنجیب کمار گپتہ اور نیتر سنگھ اور ان میں سے دو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سینٹرل جیل کوٹ بلوال میں تھے حالانکہ ایک کی اٹیجمنٹ تھی اور دوسرا جو ہے ایک راجوری کا ہے اور اس کی بھی اٹیجمنٹ یہیں پر تھی اور ایک کی اٹیجمنٹ آئی سی ایس سمیشری والا جمعوں میں تھی تو تینوں پر جو ایلیگیشن لگے ہیں کہ ان تینوں نے جو سرویس رولز ہیں جو کوٹس ہیں وہ فالو نہیں کیے اور کیونکہ اگر پریزن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو جیلز میں جو کہدی ہوتے ہیں بہت بار یہ بھی ان پر آروپ لگے کہ اندر کچھ ڈرکس وغیرہ کچھ اس پرکار کے سبسٹانس انہوں نے اندر پہنچائے اور ایک وقتی ایسا ہے کہ جس پر فائن بھی لگ چکا ہے دس ہزار روپے کا اور اس پر یہ ہے کہ اس نے آٹی آئی کا میسیوز کیا اور بھی بہت سی ایسی جھوٹی شکایتیں اس نے درز کی کوٹ کا سمی بقائدہ اس نے ضائع کیا اور کئی بار اس پر پنشمنٹ بھی جو ہے وہ لگ چکی ہے اس کے انکریمنٹ جو انوال انکریمنٹ ہے وہ بھی تین بار روکے گئے ہیں اور کل ملا کر یہ تینوں ایسے ملازین تھے جو کی سرکاری ڈپارٹمنٹ کی کامکاج کی جو پرکریہ ہے اسے خراب کر رہے تھے ویباق کی چھوی خراب کر رہے تھے اور ویباق سے جو سیلری ہے وہ ویڈراؤ کر رہے تھے تو آرٹیکل دو سو چھویس کولم دو جو کہ امنڈیڈ ہے جمہو کشمیرہ سیول سروسیز سا رولز کا وہ یہ کہتا ہے کہ یدی کوئی ایسا ہے جو کی انڈر پر فارمنگ ہے اور جو کی ڈپارٹمنٹ کے کامکاج میں خلل ڈال رہا ہے ڈپارٹمنٹ کی چھوی خراب کر رہا اور اس کی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت نہیں ہے تو بائیس ورش سیوہ یعنی کہ سروس ہونے کے بعد یا پھر اٹالیس ورش کی آئیو افدی پوری ہونے کے بعد اس ملازین کو جو ہے وہ باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے تین مہینے کی جو نوٹس پیرٹ ہوتی ہے اس کی سیلری جو ہے وہ اس ایمپلائی کو دینی ہوتی ہے اور ان تینوں کے جو پری میچور ریٹائرمنٹ کے آدیس جاری کیے گئے ہیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان تینوں کو جو سیلری ہے بقاعدہ وہ دی جائے گی تو یہ پریزن ڈپارٹمنٹ کے تین ایمپلائیز جو کی انڈر پرفارمنگ تھے اور بہت سے عروب ان پر لگے تھے انہیں فائنلی جو ہے وہ اب باہر کر دیا گیا ہے تو ان کی سیوائیں جو ہیں وہ اب سماپت ہو چکی ہیں اور اب یہ پریزن ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے اور بھی بہت سے ایسے ملازم ہیں جن کی فائلے جو ہے وہ کمپیٹنٹ آثورٹی کے پاس گئی ہیں اور ان کی بھی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سمیں ہو سکتی ہے جو اس میں لکھا گیا ہے اس میں فائنلی یہی لکھا گیا ہے کہ now therefore in the excise of the power conferred by the article 226 column 2 of جمعہ کشمیر civil services regulation 1956 تو آگے ان کا نام دیا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ the person shall retire from service with immediate effect 4 noon of 31st 1-2023 یعنی کہ 31 جنوری 2023 4 noon سے یہ retire ہے further it is ordered that the pay and the allowances equivalent to 3 months in lieu of notice period would be paid آگے ان کے نام ہے تو یعنی کہ یہ اب retire ہو چکے ہیں آج سے اور صفائی جو ہے وہ سرکاری سسٹم کی لگاتار جاری ہے وہ ملازم جو کیول سرکاری department کو ایک salary لینے کا مادم سمجھتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں corruption کے charges ان تینوں پر ہیں برشتہ چار ان تینوں نے دبا کر کیا ہے اور انہیں یہ لگا کہ ایک بار سرکاری نوکری اگر مل جائے تو اس کے بعد وہاں سے کیول پیسہ ہی نکالنا ہے corruption برشتہ چار کوئی جتنا مرجع کر لے سرکاری ملازم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب لاؤس میں بدلاب ہوا ہے اور لاؤس میں بدلاب ہونے کے بعد اسی قانون کے تحت ان تینوں پر جو چھڑی چلی ہے یہ تینوں باہر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا اور بھی الگلے department کی فائلے جو ہیں وہ authorities کے پاس ہیں اور اسی پرکار کبھی بھی ان کے بھی آدیش جاری ہو سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جمبو لنکس نیو اس نمسکر